سڑک پر بیٹھ کر دو گھنٹوں میں ایک عورت نے سات ہزار روپے کٹے کر لیے میں اب یافیس سے گھر پہنچا ہی تک کہ چھوٹے بھائی کی کال آگئی یار ایک عورت اور دو پیارے سے بچے یہاں سڑک پر بیٹھ کر مانگ رہے ہیں بہت مجبور ہے بیچارے ہیر میں ایموشنل نہیں ہوا لیکن دیکھنے کے لیے اس جگہ پر گیا تاکہ معلوم ہو کیا ماجرہ ہے واقعی مجبور ہے تو مسئلہ حل کریں گے میں نے جا کر پیار سے سوال پوچھا تو جواب ملا مرض مرضی پورا فسل آباد سے آئے ہے گھر کا سات ہزار روپے کرایا اور سات ہزار روپے بجلی کا بیل دینا ہے بچے در ارکم سکول میں پڑتا ہے میں نے فسل آباد میم سائمہ شوقت کو کال کی اس خاتون سے مکمل ایڈریس پوچھا تو نہیں بتایا یہ تک نہیں جانتی تھی کہ مرضی پورا فسل آباد میں کیس جگہ ہے اردگر کون سے علاقے ہیں در ارکم سکول کی فیس کتنی ہے میں نے کہا یہاں مسئلہ ہے تو آپ لوگا بھی فسل آباد وپس جائے صبح وہاں پر ہی آپ بکرار بجلی کا بیل ادا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو اضافی رقم مل جائے گا بیٹے بیٹی نے بہترین کپڑے زب تن کیے ہوئے تھے ہوت خاتون بھی مسک لگائے بیٹی تھی بچے بات بات پر انگریزی میں جواب دے رہے تھے اس طرح بقائدہ ٹریننگ کیا گیا تھا خاتون نے تیس تیس چلانا شروع کر دیا آپ مجھے بیعزت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک دو مرد انہوں نے مجھے برا بالا کہنا شروع کر دیا میں نے کہا میری بہن میں تو عزت کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں یہاں چلتی سڑک پر آپ کو عزت مل رہی ہے فسل آباد جائے عزت کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہوگا یہاں تھک کہ ہتون ہو گئی جو تصدیق کرے گی گڑیوں سے اتر کر سبزی لوگ گڑیوں سے اتر کر سبز نوٹ تما کر جا رہے تھے ایک دوسرے کو فون کر کے بتا رہے تھے فلا جگہ بہت اچھی فیملی کے لوگ بیٹے ہیں مجبور ہے میرا چ چھوٹا بائی بھی نوٹ تما چکا تھا اپنے دو دوستوں کو کال کرنے کے بعد مجھے بھی کال کی تھی تین چار ہزار تو میری موجودگی میں ہی کھٹے ہو گئے تھے ایک شخص نے ہزار کا نوٹ تما کر کہا میں ویل فیر کا کام کرتا ہوں میں نے کہا آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہے تو کیا آپ یہ معلوم نہیں کرتے سامنے والا مستحق بھی ہے یا نہیں کم اس کم تصدیق تو کرے کوشش تو کرے جواب ملا مجبور ہے پھر اس طرح سڑک پر بیٹی ہے آئیسی بات ہے تو اس وقت سرہ پاکستان تمام سڑکیں بری پڑی ہے سب مجبور ہے جا کر دیکھیں مجبور سفید پوش لوگ گھروں میں بیٹے بھوکے مر رہے ہیں اور یوں سڑک پر بیٹنے والوں کو دو گھنٹوں میں آٹھ ہزار روپے مل رہے ہیں تو انتظار کرے اس دن کا جب تمام لوگ کام کا چھوڑ کر اس طرح سڑکوں پر بیٹ جائیں گے آئیسے لوگ سنگڑوں حقداروں کا حق مارتے ہیں لیکن ہمیں تو بس سواب درائیں حاصل کرنے کی فرمیلیٹی پوری کرنی ہے تو بنائے پروفیشنل کو دے کر جنت میں اپنے شش محلہ اس طرح ہم اپنے ملک میں پروفیشنل مانگنے والوں کی حسنب ضائع کر رہے اور وہ لوگ جو محنت کر کے کارا ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے بہتر تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے جو کام کرتے ہیں مگر آمدن کم مسائل زیادہ ہے انہیں اجرت زیادہ دیتی ہے موت پڑتی ہے مگر مانگنے والوں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے ہم سبز نوٹ خوشی سے پکڑا دیتے ہیں مل گیا سواب ہو گیا فرض پورا ہوا ہیر میں شاید پاگل ہوں سلامت رہے سب دوستوں سے گزارے کے چاند بین کر صدقہ دیا کریں